بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ بچو کو خواب میں دیکھنا یہ تعبیر اس کی اچھی نہیں ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب میں بچو ضعیف دشمن ہے کہ لوگوں کو ستاتا ہے اور اس کے نزدیک دشمن اور دوست برابر ہے اگر کوئی خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ بچو نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کو برا کہے گا اور اس سے رنجیدہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے بچو کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اور خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ بچو کو مارنے کے بعد پھر بچو زندہ ہو گیا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور پھر دشمن اس کا مقابلہ کرے گا اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بچھو ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد ازاد ہوگا اور لوگوں کو پیچھے سے برا کہے گا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے پھنسا کر فتنہ ڈالے گا اگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ بچھو کو پکا کر یا بھون کر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ بچھو کو مو دکھایا اور کھایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کے گھر میں ہے اور اس کے ساتھ نشستو برخواست کرتا ہے اڑتا بیٹھتا ہے اور اگر دیکھے کہ بچھو اس کے کپڑے میں ہے تو پھر بھی یہی تعویل ہے یعنی کہ اس کے دشمن گھر کا ہے اس کے ساتھ اڑتا بیٹھتا بھی ہے یا وہ قریبی دوست ہوگا یا کوئی قریبی رشتے دار ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ بچھو سے ڈرہ ہے اور اس کو بچھو نے کٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے دکھ پائے گا اور بعض احل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ عورت سے جیمع نہ کر سکے گا یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اگر بچھو نے اس کو کٹا ہے اور اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ بچھو اس کے پیراہن میں ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے اس کو نقصن پہنچے گا اور اگر خواب میں دیکھا کہ بچھو اس کی شلوار میں ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کے آیال یا اس کی کنیز سے فساد کرے گا